بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شہ فرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے شامی کباب کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں لیکن آج کے شامی کباب ہم کس چیز سے بنائیں گے نہ چکن سے بنائیں گے نہ بیپ سے بنائیں گے شامی کباب ہم تیار کریں گے پھول گوپی سے پھول گوپی سے شامی کباب کس طریقے سے تیار کریں گے جو کھانے والے پہچان بھی نہیں سکیں گے بہت ٹیسٹ فل بنائیں گے آسان طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھانے لگاؤں توجہ سے دیکھئے گا پھول گوپی کے شامی کباب تیار کرنے کے لیے اس کے ساتھ کا چولہ لے کے فلیم کو آر کر لیں گے فلیم میٹیم رکھیں گے اس کے ساتھ کا پھول چڑھا دیں گے پانی ڈال دیں گے ہمارے پاس پھول گوپی ہاف کیجی آدھا کلو اس کو ہم ہاف بوائل کریں گے ہاف بوائل کا مطلب یہ ہے چار منٹ اس میں بوائل کریں گے چار منٹ سے زیادہ بوائل نہیں کریں گے نہیں تو پھر کباب آپ کے اچھے نہیں بنیں گے ٹھیک ہو گیا اگر آپ یہ پانی میں ٹیپ نہیں اور یہ توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ لیں اس طریقے سے توڑ کے ڈال دیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہو اس طریقے سے توڑ کے ڈال دیتے ہیں آدھا کلو پانچ سو گرام گوپی اوپر سے کور دے دیتے ہیں چار منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چار منٹ کے بعد آپ سے ملیں گے گوپی کو بوائل کر لیا چار منٹ زیادہ نرم نہیں کیا یہ بات ذہن میں رہے اب ہم کیا کریں گے اس طریقے سے موٹے موٹے دنٹھل اتار دیں گے اس طرح کا پھول ہم لے لیں گے یہ موٹے موٹے دنٹھل سے ان کو ہٹا دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے نرم والے پھول لیں گے یہ پھول لے لیے ہم نے دنٹھل ہٹا دیا اس کو اب ہم نے اٹھانے سمپل اور ہم نے چوپر میں ڈال دینا ہے باریک چوپ کر لینا ہے دنٹھل جو مکانی ہوئی باپنے ہیں اس طریقے سے چوپر میں شامل کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی بغیر آنا چاہیے ذہن میں رہے جتنا آپ کا مٹیریل جو ہے شامی کباب کا ڈرائی ہوگا خوشک ہوگا ہتنے شامی کباب ٹیسٹی اور خستہ بنے گے اس کو چوپ کر لیں یہ ہم نے چوپ کر لیا مٹیریل یہ سی میں رہے گا یہ ہمارے پاس آلو تھے ایک پاؤ ان کو ہم نے بوائل کر لیا ان کو بھی اس طریقے سے ہم کدوکش کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ ہاتھوں سے میش بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ کا دل چاہے آپ کر لیں اس کے ساتھ کا ہم نے ایک بول لے لیا یا پین جو بھی آپ کہیں اس کے اندر ہم نے جو چوپ کی ہوئی گوپی تھی پھول گوپی وہ شامل کر دیں گے آپ کہیں گے بابا جی کمیں باند رہے ہیں تو اسی ویک کو کھاؤ بڑاؤ پھر بتانا آپ کیسے بنیں بہت ٹیسٹ فول اللہ تعالیٰ بنیں گے آدھا کیلوگ وہ بھی ایک پاؤ آلو میش کی ہوئے یا کدوکش کی ہوئے شامل کر دیں گے ساتھ ہم اس کے اندر شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون دھنیا دھنیا تھوڑا زیادہ جائے گا یہ تین سے چار ازر سبز مرچیں چوپ کی ہوئی یہ شامل کر دیں گے چار جوے لیسن کے چوپ کی ہوئے باریک شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے خوشک دھنیا وان ٹیسپون شامل کر دیں گے یہ ہاف ٹیسپون چاٹ مسالہ شامل کر دیں گے کالا نمہ کی ایک چھٹکی جتنا ٹھیک ہو گیا شامل کر دیں گے بیسن ٹو ٹیبل سپون شامل کر دیں گے میدہ ٹری ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اس کے بعد پٹورا بکس اٹھا لیں گے گل سمجھا لی ہے پٹورا بکس اٹھا کے یہاں پہ لیں گے اس میں سے کچھ مسالہ شامل کرنے لگے ہیں ریڈ چلی پورڈر اس کے ذرہ شامل کریں گے ہاف ٹیسپون کٹیوی مرچ وان ان ہاف ٹیسپون یا اپنے ٹیسپون یا اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے شامل کر سکتے ہیں زیرا پورڈر وان ٹیسپون شامل کر دیں گرم سالہ اس کے ذرہ شامل کریں گے ہاف ٹیسپون نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں گے اور مکس کرتے رہیں گے یہاں پہ ہم نے آئیل چڑھا دیا ہم نے آئیل تھوڑا چڑھایا ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے دیپ فرائی نہیں کریں گے کباب کو ٹھیک ہو گیا یہاں پہ لے آئیں گے فٹا پھٹ سے ویٹ تو کرنا نہیں ہم نے گل سمجھا لیے یہاں سے پلیٹ اٹھا کے یہاں رکھ دیں گے کوکنگ آئیل میں نے لے لیا دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے گریز کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے کباب اٹھا لیں گے چھوٹا یا بڑا وہ اپنے حساب سے آپ لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میں کی سائز کا کہنا چاہتا ہوں آپ کو بنے گا یہ اس سائز کا ٹھیک ہو گیا اس سائز کا پرفیکٹ رہے گا یہ دیکھیں اس سائز کے یہاں بھی کباب میں سوا بنا لوں اس کے بعد آپ سے ملتا ہوں اس طریقے سے ہم شامع کباب بناتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل میں ڈالتے رہیں گے فلیم ہمارا میڈیم رہے گا میڈیم فلیم پہ ہمیں کو پھوک کریں گے فورا ہم نے اس کے اندر چمج وغیرہ نہیں استعمال کرنا ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا ٹائم دیں گے اس کے بعد یہ جان میں آ جائیں گے ایک سے ڈیرڈی منٹ کے بعد یہ سائیڈ چینڈ کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اسی پراصل سے ہم دودھر شامع بھی تیار کریں گے ایک سے ڈیرڈی منٹ کے بعد اس کی سائیڈ کو چینڈ کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا سا پریس کریں گے تمام شامع بھی آپ کی اس طریقے سے سائیڈ چینڈ کریں گے بہت کمال کی خوشبو آنے لگی ہے جب یہ فرائی ہو رہے ہیں اور بہت ٹیسٹ فل بنتے ہیں آپ جب کھائیں گے بنائیں گے تو آپ کہیں گے بابی جی کمال ہو جائے ٹھیک ہو گیا ٹوٹل جو فرائی ٹائم میں ان کا پانچ منٹ ہے ڈیرڈ منٹ کے بعد میں نے ان کی سائیڈ کو چینڈ کیا ہے میں نے یہاں پہ منٹ کے بعد میں نے کھائیں گے ٹھیک ہو گیا ڈیرڈ پھر ہم ان کو یہاں سے نکال دیکھتے ہیں میں نے اس طریقے سے چینڈ کر دوں گا اور اس طرح چینڈ کرتے ہوئے میں ان کو اب ہفے وفے سے یہوں گا انکو میاریں گے، اور میں نے کو کھوپ دوں گا ٹوٹل پانچ منٹ ٹھیک ہو گیا جہاں پہلے پرس بھی کر دوں گا پہلے پھرس نہیں کر لوگا پہلے پرس نہیں کروں گا یہاں بھی ہم نے یہ ایک پترہ رکھ لیا تاکہ ہمارا چولہ خراب نہ ہو اس کو یہاں پہ اس طریقے سے لے آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طریقے سے لے گے ہیں اس کنڈیشن میں جب یہ آ جائیں گے یہ دیکھیں پھر آپ ہم انہیں نکال دیں گے سکینر پہ ٹک ہو گیا اور تمام شامی کباب ہم اس کراسی سے بنائیں گے کمال کے بنیں گے الحمدللہ یہ اس طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ پھول گوپی سے ہم نے شامی کباب تیار کیے اس طریقے سے وہ تیار ہے بلکل کمال کے یہ دیکھیں ڈیش آؤٹ کر لیں جس طریقے سے آپ کا دل چاہے اس طریقے سے کر لیں میں اس طریقے سے کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں سبحان اللہ خشبودار بنیں گے چپاتی کے ساتھ کھائیں آپ روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں یا آپ ویسے بھی کھائیں بہت کمال کا ٹیسٹ ان کا الحمدللہ بنے گا آپ کہیں گے بابو جی ایر ایس پی تو دوسری کمال کر دیتا ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں پہ رکھیں اس کو یہاں پہ رکھیں اس کو یہاں پہ رکھیں ٹھیک ہو گیا لگیش آؤٹ ہو گئے اب یہاں پہ آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ آپ نے چکن کے بنائے ہیں بیف کے بنائے ہیں یا پھول گوپی سے بنائے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹیماٹو کیچپ کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں گے اس کی لوک دیکھ لیں اس کا ٹیسٹ دیکھ لیں کتنا خوبصورت بنے گا کتنے خستہ اور کرسپی ہیں یہ کمال کی یہ تیار ہوں گے الحمدللہ آپ جب تیار کریں گے تو اپنے مہمانوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے اگر آپ کو ہماری یہ پھول گوپی کے کبابوں کی ریسپی اچھی لگی ہو شاہ مکباب کی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں بیریکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتہ داروں زیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ جہاں جہاں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں سے پسند کر رہے ہیں میرے بھائیو آپ لوگوں کی بہت بہت شکریہ میرے لیے میرے ٹیم کے لیے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے کا اللہ حافظ